تمامی چھوٹے موٹے اچھا بورے کالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور میری ویڈیوز دیکھنا پسند بھی کرتے ہو تو پلیز لازمی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آل پہ کر لو پر انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لو اس سے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ٹائم سے ملتی رہے گی چلی بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ آفال ہم بات کرتے ہیں آزاد چائے والا کے بارے میں تو ریسنلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی یور فرسٹ انکم اینڈ ایج اس ویڈیو میں انہوں نے پاکستان کے کافی سارے یوٹیوبرز کے ساتھ کلیبریشن کی ہے کلیب اس طرح سے انہوں نے پاکستانی یوٹیوبرز سے قویسچن کیا کہ آپ کی انکم کیا تھی اور آپ کی اس وقت ایج کیا تھی جب آپ نے پہلی بار ارننگ کی تھی تو میں آپ کو ان کی ویڈیو کا وہ والا پار دکھا دیتا ہوں جہاں پر ڈکی بھائی اپنی پہلی انکم کے بارے میں بات کر رہے تھے باقی ساری یوٹیوبرز کی پہلی انکم کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ لوگ ان کی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیلو ازاد بھائی کیا چاہلے تو یار میری پہلی انکم تھی پروپر جو مجھے یاد ہے جو میں نے سیریوسلی لیا تھا اس چیز کو کہ یار میں نے پیسے کمانے ہیں تو وہ تھا موبائل ریپیر میں نے کر کے دیا تھا دو سو روپے کے اندر انڈرویڈ کا ایشو آگیا اس کا بوٹلوک کا ایشو آگیا اس کو میں نے نیا فرمویر کر کے دیا اس کے اندر سامسنگ کا کوئی موبائل تھا ہم سایا تھا اسے میں نے دو سو روپے لیا یہ تھا میرا پہلی ارننگ جو میں نے خود جو مجھے یاد ہے اس کو بھی پھر میں نے کنٹینیو کیا پوشٹر شوشٹر بنا کے میں نے دکانوں کے باہر لگا دیئے کہ آئی فون ٹھیک کروانے ہیں وینڈوز نے انسٹال کروانی ہے اور کوئی سوفیر چاہیے موویاں چاہیے تو ٹورنٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے میں اس کو موویاں دیتا تھا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میری پہلی جو انکم تھی نا جہاں پہ مجھے لگا کہ ہاں میں پیسے کمار ہوں وہ تھا بوبائل ری پیرنگ وہ یہ تھا میں نے کیا چلی ابھی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ وقار زکا کے بارے میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیسا آوارز کی سوشل میڈیا کے کٹیگریز کو وقار زکا مینج کر رہے ہیں اور سارے سوشل میڈیا کے نومینیز کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اپنے پچھلے ویڈیو میں سارا کچھ ایکسپلین کر چکا ہوں تو ابھی بہت سارے لوگ وقار زکا سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے رضا سمو راہیم پردیسی اور زید علی کو کیوں نہیں نومینیٹ کیا تو اسی چیز کا ریزن بتاتے ہو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ سٹوریز شیئر کیا آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا زید علی ہے رضا سمو ہے یا رہیم پردیسی ہے یہ quantity of videos 2020 یہ والی بات ہو رہی ہے کہ آمیر خان کی کوئی فلم نہیں آئی ہو ایک سال میں آپ بولے آمیر خان کو کیوں نہیں آپ نے نومینیٹ کیا تو بھائی ان دنوں میں کوویٹ کے دنوں میں جنہوں نے زیادہ کام کیا ان کا کام ہم آگے لے کے جائیں گے یہ 2020 کا 2021 کے award نہیں ہے جب 2021 کے ہوں گے تو یہ نومینیٹ ہو جائیں گے اور کسی ایک کی کوئی ایک وائرل ویڈیو کے اوپر تھوڑی کر سکتے آپ نومینیٹ جیسے بہت سار لوگ بتا رہے ہیں وہ فلانی ویڈیو فلانی ویڈیو 2020 میں اگر کوئی کام کر رہا ہے اور quantity اس کی اور quality ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے کتنا کام گیا اور کچھ ایجنسیز کے سروے ہوتے ہیں وہ سروے دیکھ کے آپ کہتے ہیں ہائر اس کو کرنا ہے اس کو نہیں کرنا حالکہ رضا سمو میرا بہت قریبی آدھے لوگ جو اس میں نومینیٹ ہوئے ان سے تو کبھی میری سلام دعا نہیں ہوئی اور آدھے ایسے بھی ہیں جو میری روستنگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں اس دروں در میرے بارے میں الٹی بات بول دیتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہو اس کو آپ پھٹنا کریں یا جس کے ساتھ آپ کی بہت پکی دوستی ہو اس کو آپ فوراں کر دیں اب ان لوگ کے ساتھ میں گھونتا پھرتا ہوں ان میں سے آدھے ساتھ لوگ ہیں ہی نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو میں کبھی شامیر ہے جو روستر تا ہے مجھے اتنا زیادہ تو میں اس کو تو یا اس سے سلام دعا بھی نہیں ہے کبھی آپ نے اس کے ساتھ دیکھا بھی نہیں ہوگا کبھی نومینیٹ نہیں کرتا اب خاکان ہے خاکان میرا بہت اچھا دوست ہے بہت اچھا کانٹنٹ بناتا ہے اس کو نومینیٹ کر دیتا کہ میرا جگر دوست ہے اب ویلیج سیکریٹ جو ہے اس کو تو آپ نہیں اس طرح چھوڑ سکتے ہم ٹی وی ایوارڈ بھی نومینیٹ نہیں کرے گا کبھی اسے ای آر وائی نے بھی نہیں کیا سوشل میڈیا کیٹیگریز میں کہیں بھی اور اپنے ہی سٹارز کو صرف کر دیتے ہیں اب ویلیج سیکریٹ جو ہے وہ چیز کی زمانت ہے کہ پاکستان میں ڈیسنٹ تمیز سے بات کر کے بھی آپ ہٹ ہوتے ہیں آپ کے ملین ملین ویوز ہوتے ہیں تو یوٹیوبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جی صرف کہ جو بتتمیزی کر رہا ہے روستنگ کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کو یہ بھی دکھا رہا ہے کہ آپ کے ہاں ڈیسنٹ کانٹینٹ بنا کر کون ہٹ ہوا اور گاؤں سے اگر کوئی بندہ ہٹ ہو رہا ہے میری نظر میں تو ویلیج سیکریٹ والا جو ہے اس کو زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے لئے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پیسا آو وارڈز میں اس پار گیمنگ کی کوئی بھی کیٹیگری نہیں رکھی گئی تو اس پر ایف ایم ریڈیو جب ریسنٹلی اپنے چینل پر لائف سٹریم کر رہے تھے تب وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے تھے وکار زکا پر انہوں نے کہا کہ وکار زکا ہر جگہ جا کر یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں ایسپورٹس پاکستان کے لئے کام کروں گا اور میں ایسپورٹس پاکستان کو اوپر لے کر جاؤں گا لیکن اب جب اوپر لے جانے کی باری آئی تب پیسا آو وارڈز میں گیمنگ کی کوئی کیٹیگری رکھی ہی نہیں گئی تو ان کی سٹریم کا وہ پارٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پر وہ اس بارے میں بات کر رہے تھے ان کی پوری سٹریم کا لنک آپ کو ڈسکریپشن سے مل جائے گا کمیونٹی جو بھائی دن رات یہاں پہ گسا رہے ہوتے ہیں انہی کے لئے کچھ نہیں ہے اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ نہیں لیا بس ہمیں ریزن بتا دیں کہ گیمنگ کمیونٹی کو کس وجہ سے نہیں لیا گیا ہمیں بھی ادھر مہیند کرتے ہیں بھائی دن رات یا اتنے ٹک ٹوک سے نہیں آتی جتنے یوٹیوب گیمنگ کمیونٹی سے ان کو سپورٹ مل دیا پاکستان کو ہمارا بھی دل کرتا بھائی ہمارے ناموں ویسے تو ہم ایوارڈ کے لئے مہار کوئی نہیں رہے کیا ہمیں ایوارڈ نہ ملا تو ہماری زندگی ختم ہے یا انہوں نے سونے کا تغمہ دینا ہے بات وہ نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کچھ نہیں ملے گے کارڈ کو گیمنگ کمیونٹی کو نیچے دبا دیں گے ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہر مہینے چیریٹی سٹیم کرتے ہیں سب کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی گیمنگ کمیونٹی اگر لے کے جا رہے ہیں پھر ہمیں کیوں نہیں لے کے جاتا آگے وکار دکا بھائی ہارے وقت لگے رہتے ہیں میں یوٹ کے ساتھ ہوں یوٹ کے ساتھ ہوں یہ ہے میں ایسپورٹ کو آگے لے کے جاؤں گا چار دن بڑے نعرے لگا رہتے ہیں یار اوارڈ کی بات نہیں ہے بات یہ کہ جب بڑے لیول پہ کوئی اس طرح کی ہوتی ہے اوارڈ شو ہوتا ہے ساری دنیا کو پاکستانی پورے بڑے لوگوں کو بھی پتا جاتا ہے ہماری یہ کمیونٹی بھی ہے اب جو پیس آوارڈ ہو رہا ہے ہر بندے کو پتا ہے پیس آوارڈ ہو رہا ہے لیکن گیمنگ کمیونٹی سے کیا نام ہے کسی کو نہیں لیا الحمدللہ پب جی سے بہت کچھ اچھا بھی کیا جا سکتا ہے ہم بھی پب جی کھیلتے ہیں ہر کسی غریب کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری بھی روزی روٹی چلتے ہیں لیکن نہیں غلط ہے نا ہے جے بھائی جے بھائی 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 جاؤں گا میں ای سپورٹس کو یہ کروں گا آج وہی مینج کر رہے ہیں اس بندے نے ہمیں بھائی بھائی نکال دی ہے دکھ اس چیز کا ہے کوئی اور بندہ ہوتا نا اس کی ٹینشن نہیں تھی وقار زکا کو اے ٹو زیڈ پتا ہے کہ گیمنگ کمیونٹی میں کیا ہے کتنی سپورٹ کرتے ہیں کتنا پیسہ ہے کتنی بندے میند کرتے ہیں تو ابھی سب پر آپ لوگوں کا کیا اپینین ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلی بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ میمز بھائی سولیمان کے بارے میں ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ کافی سارے لوگوں کو حق حتیب کی طرف سے سٹرائکس آ رہی ہیں تو ابھی میمز بھائی سولیمان کو بھی ان کی طرف سے سٹرائکس آ چکی ہیں تو ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ چینل بھی ڈیلیٹ ہو جائے انہوں نے اپنا ایک نیا چینل بنایا ہے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جا کر سپورٹ کر سکتے ہو تو اسی پر ریئیٹ کرتے ہوئے منیب کی میمز نے بھی اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا تو آل مائی فیلو میمرز آن یوٹیوب اس شف شف والے پر جس نے بھی وائی ٹی پر میمز بنائی ہیں ہٹا دو اگر چینل سیف رکھنا ہے میں اس کی ٹیم میں سے نہیں ہوں جس ٹیلنگ یو آل ٹو بی سیف میرے بہت سے فیلو کریٹرز یوٹیوبرز کو اس کی طرف سے سٹرائک آئی ہے اور جب وہ سٹرائک دے دیتے ہیں تو ہٹاتے بھی نہیں ہیں یوٹیوب پہ بہت سے چینلز ریلیٹ ہو چکے ہیں اور بہت سو کو سٹرائکز بھی آ رہی ہیں تو پلیز میرے جانی میمرز بھی سیف اپنے چینلز کو بچاؤ چلی ہوئی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں جو کہ تھگز آف پاکستان کے بارے میں ہے تو تھگز آف پاکستان نے اپنی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کچھ یہ کہا تو ابھی میں اگل کا پارٹ فور بنائے جا رہا تھا لیکن پارٹ فور میں ایک اور بندہ بھی ہے تو میں ابھی پوچھنے لگا تھا سرپرائز رکھ رہا ہوتا پارٹ فور کمنگ سون اور اس کے علاوہ دکی بھائی نے اپنے نئے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے ہو اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کچھ یہ کہا تو ابھی نئی ویڈیو کی بات چلی رہی ہے تو اب یہ بولوگرافی کے کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی نئی ویڈیوز نہیں آرہی اسی سر لیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہو انہوں نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کچھ یہ کہا جلد آ جائے گی میں نے اصل میں ویکسین لگوائی ہے تو میری تبیت ڈاؤن ہے میرا باڈی پین بہت ہے جائے گی تو تب تک آپ میرا پرانا والا کام صحیح کریں اور میں جب تک صحیح ہوتا ہوں تو چلی بھی کچھ ایوئنٹس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو کرپٹو نے کمپلیٹ کر لیا 50 کے سبسکرائبرز ہیپی جوائنٹ فیملی نے کمپلیٹ کر لیا 100 کے سبسکرائبرز آواز ٹی وی نے بھی کمپلیٹ کر لیا 100 کے سبسکرائبرز رسیہ وائی ٹی نے کمپلیٹ کر لیا 200 کے سبسکرائبرز اور اسی کے ساتھ دانش شلی نے کمپلیٹ کر لیا 500 کے سبسکرائبرز تو چلی دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی